میں نیکی کتابت کی دھوم میں مچا ہوں حتی ایسا کر حوصلہ یا الہی میں آپ کا وہ ایٹ ریزنز بتاتا ہوں علماء کرام نے لسٹ ڈاؤن کیا وہ لکھ لیجئے there are ایٹ ریزنز کہ جس کی وجہ سے تکبر ہو سکتا ہے ابھی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ تکبر کس وجہ سے ہو سکتا ہے شاید آپ میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ کہیں گے پیسہ آتا ہے تو تکبر آتا ہے عہدہ آتا ہے تو تکبر آتا ہے طاقت آتی تو تکبر آتا ہے نومل ہم یہ سمجھتے کہ دو چار چیزیں جو تکبر لاتی ہیں غریب آدمی تو بڑا عجزی کا پیکر ہوتا ہے وہ تکبر کہاں کرتا ہے ایسا نہیں تکبر کے آٹھ ریزنز ہیں جو علماء نے لکھے اور پہلا ریزن کیا ہے وہ ہے ہی علم علم بھی تکبر لاتا ہے دوسرا ریزن وہ ہے عبادت عبادت بھی تکبر لاتا سکتی ہے نمبر ثری مال و دولت نمبر فور حسب و نصب نمبر فائیو اہدہ اور منصب نمبر چھے بہت زیادہ سکسس کامیابیاں لکھ لیں نمبر ساتھ حسن و جمال اور نمبر آٹھ طاقت و قوت بڑا جناب سٹرانگ باڈی ہونا قوت ہونا اب ایک ایک دو دو منٹ ان آٹھ جو نشانی ہے اس پر بات کرتے ہیں علم عالم کو تکبر کیسے آتا ہے ارے میں عالم یہ جاہل اب کیا شیطان کہ ہو سکتا ہے کہے آپ جا کے گھر جا کے پوچھیں تکبر کی تعریف آتی ہے کپڑے پاک کرنے آتے ہیں کسی دوست کو پوچھو گیا باب کیسے ماربل پاک ہوتا ہے پتا ہے کچھ پتا ہی نہیں ہے سیکھا ہی نہیں تمہیں ہم نے سیکھا ہے پتا تلہ سیکھ کے در سے کہے تکبر ادھر کر لیا یہ علم یوں تکبر لاتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور سامنے والے کو جاہل سمجھنا اگر علم اس لیے سیکھا جائے کہ کسی سے ڈیبیٹ کروں گا دوستوں میں برطری بتاؤں گا لوگ میری زناب واوا کریں گے مجھے اتنا علم آتا ہے یہ علم جس کو آجاتا ہے نا وہ شیطان بڑے غیر محسوس انداز میں لوگوں سے سوال کرواتا ہے آپ کو یہ تاریخ پتا ہے نہیں پتا ہے تو اسی میں ہو گیا کام کیوں پوچھا کہ مجھے پتا ہے یہ علم بھی تکبر لاسکتا ہے اگر یہ نیتیں ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ تو علم جیسی دولت کوئی نہیں ایک حدیث پاک چاہیں تو لکھ لیں میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے نفع نہ دیا ہوگا علم پڑیا پر عدب نہ سکھے کی لینا علم نو پڑ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑ کے ہو تو علم سیکھنا ہے مگر اس کے تمام جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ آج زی اور انکساری کے ساتھ تو پہلا ریزن علم دوسرا ریزن ام نے پڑا عبادت کتنے سجدے کیے تھے ابلیس نے آگیا نا تکبر عبادت گزار کو تکبر کیا آتا ہے میں نمازی یہ بے نمازی میں روزے دار یہ غیر روزے دار اوہ میں نے اتنے حج عمرے کیے یہ جاتا ہی نہیں جی اگر فیلنگ ہیں تو یہ عبادت ہی تکبر لا رہی ہے عبادت بھی کری جا رہا ہے لوگوں پر تکبر بھی کیے جا رہا ہے گناہ دار بھی ہو رہا ہے ایک باقیہ مجھے یاد آیا ایک بزرگ اپنے بچے کے ساتھ سفر پر تھے تحجد کا وقت ہوا کافلے والے سو رہے تھے باپ بیٹے نے اٹھ کے تحجد ادا کی بیٹے نے عبو سے کہا عبو سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا عبو نے کہا بیٹا تو بھی سوئے رہا تھا تو اچھا تھا کیوں تحجد پڑھ کے لوگوں کو حقیر سمجھانا تیسری ریزن مال و دولت جس کے پاس مال ہے دولت ہے وہ غریب پر تکبر کرتا ہے یہ بات مجھے سمجھانا آپ کو بہت آسان ہے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو رب نے عطا کی ہے اور جس کے پاس جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے تو جو مال آنے جانے والی شئے ہے اس پر تکبر کیسا مال و دولت والے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے آج اگر میں گاڑی میں ہوں اور کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلایا وہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان میری بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں وہ بھی میرے جیسا شخص ہے میں گاڑی کے اندر ائر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں وہ بار کھڑا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں دینے والا رب ہے جس نے مجھے کروڑوں سے بہتر بنایا مانگنے والا نہیں بنایا دینے والا بنایا اور اپنے تکبر کر کے اسی رب کو ناراض کر دوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر غریب کو دیکھ کر میں رب کا شکر ادا کرتا ہر مسکین کو دیکھ کر میرے آنسوں نکل آتے کہ میرے قریب تو نے مجھے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا زکاة ادا کرنے کی سعادت دی زکاة مانگنے والا نہ بنایا تو نے آج میرے بچوں کو چھت دی ہے لوگ رمین پر سونے والے ہیں اسی دنیا میں ہزاروں لوگ وہ ہیں جو آج بھوکے مر جاتے ہیں اور میرے اور آپ کے سریج بھرے رہتے ہیں اور پھر تکبر یہ بندہ اپنا ذہن بنا ہے کہ رب کا احسان ہے مجھ پر میں کبھی تکبر کو قریب آنے نہیں دوں گا بلکہ شکر ادا کروں گا یاد رکھیں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گی اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا تو قریم کیسا ہے کہ شکر ادا کری جاؤ اور مزید نعمتیں لیے جاؤ ایک چوتھا ریزن وہ ہے حسب و نصب فیملی بیک گراؤن اوہ آپ کو پتہ نہیں میں کس خاندان تھوں میرے سر نیم یہ ہے میرے دادا وہ تھے میرے پردادا وہ تھے یاد رکھیے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس بڑی بلا میں مختلع تھے خاندان قبیلے ٹرائبز اس کی بات ہوتی تھی میں فلا قبیلے سے سامنے والے حقیر ہیں لیکن بینگا مسلم یہ فرخ ختم کیا حجت الودا کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجبی پر کسی کو کوئی برطری نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہی برطر اور عالی ہے جو تقویے والا ہے جو پریزگار ہے یہ وہ اسلام کا حسن ہے کہ امیر المومنین حبشا کے غلام حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے اسلام نے وہ تفریق کو ختم کیا آج پھر وہ تفریق آ رہی ہے جو ختم کی تھی اسلام نے کبھی بھی حسب و نصب کی بنا پر فیملی کی بنا پر تکبر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے ایک اور ریزن جو ہم نے سنا وہ ریزن تھا عہدہ و منصب یہ بھی یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ جس کو منصب ملتا ہے عہدہ ملتا ہے وہ کر رو فر میں آ کر اگر تکبر اختیار کر لیتا ہے تو اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ کچھ عرصہ عہدہ ہوتا ہے کچھ عرصہ منصب ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تکبر کس قدر نا پسندیدہ ہے تو کبھی اس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے ایک اور ریزن ہم نے سنا کامیابیاں سکسسفل آدمی جناب بڑا تکبر میں آ جاتا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جناب کامیاب ہو جاتا ہوں جس بزنس میں ہات ڈالتا ہوں بزنس سکسس ہو جاتا ہے تو جب بہت ساری سکسس جمع ہو جائیں اب وہ پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے کہ جناب میں کچھ ہوں میرے سے مشورہ کرنے لوگ آتے ہیں کامیابیاں دینے والا کون ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُغِلُّ مَنْتَشَا یہی کامیاب شخص پل میں ناکام ہو سکتا ہے اگر وہ تکبر کا کہیں شکار نہ ہو جائے جتنی کامیابیاں ملتی جائیں اتنے سجدے بڑھتے جائیں جتنی کامیابیاں ملتی جائیں اتنا شکر بڑھتا جائیں رب کریم جتنے راستے کھولتا جائیں اتنے کاش آسو بہتے جائیں تو تو بات ٹھیک ہے اور اگر کامیابیوں کے ساتھ اکڑ بڑھتی جا رہی ہے تکبر بڑھتا جا رہا ہے تو یاد رکھئے متکبر کا انجام بہت برا ہے حسن و جمال جس کو بڑا خوبصورت چہرہ ملا بڑا جناب حسین و جمیل ہے اب وہ کسی گورہ کالے کو قریب نہیں پٹھاتا بچ صورت آدمی اسے اچھا نہیں لگتا اس کو ہر وقت یہی ناز رہتا ہے میں بڑا خوبصورت اگر یہ حسن و جمال والا تکبر کرتا ہے تو آپ نے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب یہ پھر ہسپٹل میں جاتا ہے بیمار ہوتا ہے چہرہ بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا کبھی کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ دانے نکل آتے ہیں انسان نظر پہچانا نہیں جاتا اگر اسی حسن و جمال پر ناز ہے تو یاد رکھیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر اللہ ناراض ہوا تو آنکھوں میں کانوں میں کیڑے مکوڑے گھسیں گے ہوئے نام ورم بے نشان کیسے کیسے زمین خواہ گئی نوجوان جوان میرے پیارے اسلامی بھائیوں حسین کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کچھ ہوں میرے رب نے مجھے حسین بنایا اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن بھی روشن چہرے والا بنا دے کچھ چہرے وہ ہوں گے جو قیامت کے دن روشن ہوں گے کچھ اس دن سیاہ ہوں گے آج خوبصورت چہرہ ہو اور قیامت کے دن سیاہ ہو جائے نام آمال جب کھلے تو شرم سے سر جھب جائے اس خوبصورت چہرے والے کا تو کیا فائدہ خوبصورت تو وہ ہے جو قیامت کے دن روشن چہرے والا ہوگا تو یہ زمانے کی کریمیں لگا کے زمانے کی خوبصورتیاں آ کر بڑے خوش ہونے والے خور کریں کہیں اس دن سیاہ چہرہ نہ ہو جائے میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں ماشا ہوں حتی ایسا کر حوصلہ یا الہی